میرا نام ڈاکٹر حافظ فرحان راشد ہے میں ایسیسٹن پروفیسر میڈیسن اور انڈوکرائنالوجی نشتر مسپیٹر ملتان میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں کہ شوگر کے سب مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کے معالج نے کرنا ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ شوگر کے مریض رمضان و مبارک شروع ہونے سے ہفتہ دس دن پہلے دو ایک ہفتے پہلے ایک دفعہ اپنے معالج سے ملنے آپ کے معالج آپ کے فیزیشن آپ کے ڈائیوٹالوجس آپ کے انڈوکرائنالوجس آپ جن کو بھی دکھائیں وہ آپ کی شوگر کا ریکارڈ دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کے کچھ ٹیسٹ جیسے ایچ بی اے ون سی کا لیول ہے اس کے علاوہ کرٹنین اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو وہ کروا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ایچ بی اے ون سی سات سے نو کے درمیان ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شوگر کے علاوہ یعنی دل کی تکلیف یا کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں البتہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اب آپ کا بلڈ شوگر لیولز نورمل رینج میں جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ اگر انسلین لگا رہے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کون سی انسلین لگا رہے ہیں کیا آپ دن میں ایک دفعہ والی انسلین لگا رہے ہیں یا آپ دن میں تین سے چار دفعہ انجیکشن لگا رہے ہیں یا آپ دن میں دو دفعہ انجیکشن لگا رہے ہیں اگر تو آپ دن میں ایک دفعہ انجیکشن لگا رہے ہیں تو اس انسلین کی ڈوز میں تھوڑی سی کمی کرنا ضروری ہوگا باقی اگر آپ شوگر کے علاوہ کچھ اور گولیاں لے رہے ہیں تو ان کی مقدار میں بھی ری ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہوگی انسلین لگتی رہے زندگی چلتی رہے یہ پیغام انسلین بنانے والے ادارے گیٹس فارما کی جانب سے مفاد عامہ کیلئے نشر کیا گیا ہے